موسیقی 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 ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں ان کی خوشیوں کا ایک حصہ بنی ہوں اور اللہ پاک ان کو ترقی عطا کرے اور ان کی زندگی میں اور خوشیوں لے کے آئے میم جس طرح کہ آپ کے سامنے یہاں پر کیک کٹ کیا گیا ہے یہاں پر فرس ٹائم میں نے بھی دیکھا ہے کہ عید کے موقع پہ کیٹ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جہاں تک کیک کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا کیک ہوتا ہی خوشی کے لیے چاہے وہ برترے کا ہو چاہے وہ انیورسری کا ہو یا کسی ایوینڈ کا ہو اور جب ہم قربانی کی بات کی جاری ہے قربانی کی حوالے سب کو پتا ہے کہ عید پر most of the time قربانی ہوتی ہے جانوروں کی ہوتی ہے بٹ یہ خوشی کا موقع ہے خوشی آپ مل بانٹ کے اپنوں کے ساتھ مو میٹھا کرا کے سیلیبریٹ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا کھیر بنتی ہے وہ چھوٹی بنتی ہے لیکن یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کہ کٹ ہوا یہاں پر سب کو بھلایا گیا سب کو مطلب بہت خوشیوں سے عید wishes دی گئیں تو یہ بڑا اچھا مجھے ایک ڈیفرنٹ لگا لیکن بہت اچھا یہ بنت تھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیمس ہیر سٹائلرز میک اپ آرٹسٹ وکی جان ان سے جانتے ہیں یہاں پر چیف گیسٹ آئے ہیں ان کو یہاں پر آکے کیسا لگا اور یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے سنت ابراہیمی کے والے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک جی اللہ پاک کا کرم آپ سنویں سر ٹھیک ہے جی الحمدللہ سر بتائیے گا جو آپ نے آج قربانی کے جانوروں کو دیکھا جو جذبہ دیکھا اس کے والے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بیورز کو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا پہلے تو سب سے پہلے تھینکیو حاجی طاہر صاحب کا جنہوں نے اتنے پیار سے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا اللہ پاک ان کے روزی رزق میں برکت دے اور یہ ہونسلہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ سب کو مل بیٹھ کے کھلانا پھلانا اس طرح یہ ان کا بہت شکریہ اور اللہ پاک ان کے روزی رزق میں برکت دے اور بہت مزہ آیا ان کے ادھر ایونٹ پر ہم لوگوں کو آ کر رات تک میرا مائنڈ نہیں تھا آنے کا لیکن ماشاءاللہ جب آ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے اور یہاں پر جو کیک کٹ کیا گیا اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے ہاں کیک کٹنگ ہوئی یہ تو میں نے فرس ٹائم ہی دیکھا تھا لیکن بہت اچھا لگا نا اپنی اظہار محبت کا ہر کسی کا طریقہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے سنت کو انہوں نے جس طریقے سے جس میٹھے انداز سے انہوں نے کیا بہت اچھا لگا جی ناظرین یہ تھے وکی جان جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی طاہر صاحب جنہوں نے یہ ماشاءاللہ قربانی کی ہے ان کا یہ جذبہ ہے اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آسانی علی معاملات پیدا فرمائے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کے حوالے سے یہ ان کا کیا پیغام ہے جی اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم سلام سر کیا آل چال ہے آپ کا ٹھیک ہے سر ماشاءاللہ یہاں پر آ کے آج آپ کی قربانی دیکھ کے جو آپ کا جذبہ ہے جس طرح کہ آپ نے ماشاءاللہ دو وچھے کی ہیں ساتھ آپ نے قربانی کے حوالے سے کیک کٹ کیا ہے یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو کیا خوشی ہو رہی ہے جی سب سے پہلا تو میں شکریہ دا کروں گا وکار بھائی کا یہ میرا ان کی والدہ بتیس سال سے ان کی والدہ نے مجھے بیٹا پنایا ہوا ہے وہ طرح لیل ہیں چلنے سکتی شام کو آئیں گی انشاءاللہ تو وکار جو میرا بانجا بھی ہے بھائی بھی ہے اس کا شکریہ گا میڈم تعبیر صاحبہ اس کی وجہ سے آئی ہے خان صاحب اس کی وجہ سے میرے انٹروڈیوز کروانے والے وکار صاحب ہیں اور رہ گئی بات کو ربانی کی اللہ پاک نیکسٹ ہیر چاہے دس کروڑ کیوں میں کرنے کو تیار ہوں اللہ پاک نے بڑا نماز ہے میں ایک کرتا ہوں میرے پاک کروڑ کٹھا ہوتا ہے میں بڑا شکریہ لوگ بڑے بڑے اپنے پچھوں کی بردھٹے مناتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا لے جائیں آپ اسے اسمائل صاحب کہلے نے کہ پاپا آپ کی مردی سر نیچے ہے جہاں لے جانے لے جائیں جب وہ آپ پہلی مردبہ منا میں پہنچے ہیں تو شہدار نے ورگ لیا کہ یہ ایسے سے بات ہے تیرے والی صاحب تجھے زبا کرنے لے جا رہے ہیں تو آپ نے لا ہول والا بیج کر پت کنکر مارا اسے جب وہ مزل پہ پہنگے پھر وہ بڑا شمرات اماں تین جمرات ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا دی جب وہ مہا پہنچے انہوں نے پھر یہی کہا بسم اللہ اللہ اکبر تو شہدار نے اب اللہ پاکی یہ میرے پانی آگر خدا نہ خواستہ اس کی یہ رضا ہوتی تو کوئی بھی بندہ اپنے بچوں کو قربان نہیں کرتا انہوں نے ان کی نیت دیکھی تھی جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کوئی لوگ دکھاوا کرتے ہیں میری خواہشی ہوتی ہے میرے گھر غریب آئے مجھے لوٹ لیں میں اللہ تعالی کو لوڑتا ہوں میں جی میری شو نیڈی جاتا ہوں امیتہ بچن سے بھی ملا ہوں سارے کار سلمان خان سے ملو آمیر خان سے میں ان کے بڑی یہ مونہ لہری کا بیٹھا بیٹھا ہے سکوٹا جن کا مادوری دکھشن نے ہم سے کہا تھا کہ مجھے دے دے مونہ لہری جیسے وفاہت ہوئی ان کی شاترے میں سی ایم صاحب نے ان کو بڑا رہم کیا شباہشی گاڑی بھی ان کو ملی گھر بھی ملا انہوں نے بڑی اوفٹ کی بڑی میند کی آج یہ سٹینڈ ہے ورنہ میں نے اپنی نام لوں گا بل پتوڑی سبا داتا دربار کے اوپر سسر سکر مر گئی کسی نے آرٹیٹ کی قدر نہیں کی آرٹس کی فنکار کی قدر انڈیا میں ہے جو وہاں گئے ہیں میں اکثر ادنان کا کانا دیکھتا ہوں اسی اشواریہ کے ساتھ دیلی میری پیگم ساہید آپ کی قیشک ہو گئے ہیں ادنان کے میں کہا یہ بات نہیں ہے بات ہری یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک نہیں ہو بلایا آج ادنان کا نام ہے وہاں بھر اب بات یہ ہے قربانی کے والے سے تو انشاءاللہ اللہ پاک مجھے زندگی دے خان صاحب میڈن صاحب میں دوبارہ انوائیڈ ہوں انشاءاللہ میں دو چارہ مینے بچوں کے شادی کر رہا ہوں بیٹی اور بیٹے کی میرا جذبہ یہ ہے کہ سارے آرٹسٹ لڑے بزار میں سٹیج بناؤں گا پاکی انشاءاللہ پاکی سٹیج بناؤں نہیں ہے ہیلیکوپٹر کی بکنگ جاری ہے وہ کہہ رہے جال لے لو میرے جنرل صاحب ہیں شاہ رفی علم صاحب ان کے بیٹے ہیں ڈیفینس میں دوبائی میں رہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیلیکوپٹر کی پرابلم بنجے گی کوئی مار مون نہ گرہ ان کے دو ہیلیکوپٹر تو میری خواہی یہ ہے فورڈ سٹیٹ کے اندر اپنی خواہی پتاروں پاکی جو چاہت اللہ کی وہ اللہ کی ہے میری جو چاہت وہ کبھول کرے میں چاہتا ہوں جتنی بھی وہاں جو ہیں ڈیشیز سب لوگ کھائیں چاہے وہ سو قسم کیوں میں نے سب کو کارٹر دے دینا ہے جو کھائے کوئی بات نہیں ہے اسی طرح قربانی کے لئے آسے نا میں کہتا ہوں مجھے لوڈ لو اب لوگ چوریاں کٹھ رہے ہیں نیچے میں آپ کے پاس کٹھا ہوں جتنی چوٹری کے اتنا پڑھا ہے کٹھنی لے چاہو کوئی بات نہیں ہے میں نے میں نے تو بات نہیں ہے پھر میں ایک مرتبہ ان کا شکریہ رہتا کرتا ہوں خان صاحب کا بھی میٹم تابیر صاحب کہ یہ دوبارہ آئیں سپیشیل میں انوائیڈ کروں گا ان کو انشاءاللہ انگیجمنٹ کرنی ابھی باچی تو یہ بچوں کی ان دونوں کو بلاؤں گا بخاز کو بلاؤں گا اور کوئی نہیں ہوگا صرف ہمارے عزیز ہوں کے جب بڑا فنکشن کریں گے جیسے یہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ نیچے کتنی وہاں ہیں اور مجھے میں اس لئے سپیشل ان کے شکریہ کے لیے بیٹھوں میرے بڑے بڑے لوگ آئیں لیکن مزہ ہے ان کے ساتھ بیٹھے کریں ملکل دل صاحب ہے اللہ پاک ان کو بڑی سے بڑی ترقی دیں ان کو ایسا فنکار بنائے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ورڈ میں جہاں بھی ہیں یہ جائیں میری دعایں ان کے ساتھ اللہ پاک خیر کرے آپ کو ان دونوں کا بڑا شکریہ آپ بھائے بھائی کے شکریہ آپ سب کا شکریہ تینکیو جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد صاحب یہ اس گھر میں ہونے والے یہاں کے دامات ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ جو قربانی کی گئی ہے اس حوالے سے ان کا کیا خوشی کا اظہار ہے جی اسلام علیکم حماد صاحب علیکم کیا حال سالہ آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ چلیں اب بتائیے گا کہ جس طرح کے آپ کا یہ ہونے والا گھر ہے اور آپ کے سسرال نے یہ جو قربانی کیا آپ کا کیا جذب ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا دیکھ کر سب کچھ تو بس پاپا نے بلایا تھا تو آنا پڑا یہ تو آنے کا پروگرام نہیں تھا ہمارا لیکن بس آنا پڑا ان کی بات بھی رکھنی تھی بڑے بھی تھے تو سب کچھ اس وجہ سے اچھا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جس طرح کے آج کل آپ کو پتا اتنی مہنگائی ہے اور اتنی مہنگائی کے باوجود اس طرح وسیق قام جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عرب پتیوں کو دنیا میں نوازہ ہوئے اور وہ دل نہیں دیا گیا تو کیا فیل ہوتا ہے آپ کو کیا واقعی ان کا جذبہ ایسے ہے جی ان کا جذبہ ہے اور یہ سب کام جو ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو تفیق دیتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے اور لاکھوں کروڑ ہر انسان کے پاس کسی آنے جانے والی چیز ہے لیکن کسی کسی کے پاس یہ تفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ دیتا ہے تفیق جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منہ لہوری کی وائف جن کے آپ نے ڈرامے دیکھی ہیں اینکوالا جن آج ہمارے ساتھ مہم موجود ہیں ان سے جانیں گے جس طرح کہ یہاں پر حاجی طاہر صاحب نے قربانی کیا یہ یہاں پر آئی ہیں ایزا چیف گیسٹ بن کے اس کے حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ ہوئی ہے جی اسلام علیکم مہم اللہ کا شکر مہم اچھا پتہئے گا جس طرح کہ حاجی طاہر صاحب نے قربانی کیا ہے ان کے جذبے کے حوالے سے آپ کو دیکھ کے کیا کہنا چاہیں گے عوام کو خوش ہوئی ہے اور ان کے ابو کے بڑے پرانے دوستیں ہیں مجھے بہت اچھا لگا ان کے گھر آکے بہت عزت ملی ہے اور بہت خوش ہوئی ہے اللہ سب کو ایسی توفیق دے کہ وہ ایسی قربانی کرے اور مہم جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ عید پہ تو قربانی ہر کوئی کرتا ہے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے لیکن اس طرح کیک کا احتمام کوئی بھی نہیں کر پاتا تو اس پہ آپ کا کیا پیونٹو بھی ہے اچھی بات ہے کرنا چاہیے اللہ دے تو کیوں نہ کریں بہت خوشی ہوتی تاہیر بھائی کی خلوص سے محبت سے اور جتنا دل کھول کے کرتے ہیں اللہ سب کو اسی توفیق دے کہ وہ اسے ہی کریں اور بہت اچھا لگا مجھے یہاں آ کر تاہیر بھائی جتنی محبت پیار دیتے ہیں عزت دیتے ہیں ان کی بہت بہت مہربانی بھابی سے بچوں سے سب سے میری بہت ان کے ابو کی بھی بہت تھی بہت پرانے دوست تھے ان کی اس لیے ہیں اور جی ناظرین جس طرح کہ آپ نے میم کی گفتگو سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عید اپنوں کے ساتھ پیار بانٹے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں فاہد طاہر صاحب ان کے بیٹے طاہر صاحب کے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا خوشی فیل ہوتی ہے کہ ان کے ابو نے اس طرح کی قربانی کی ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام جی الحمدللہ مجھے فقر ہے اپنے بالی صاحب پر بھی اور شکر کرتے ہیں اللہ باقی کا کہ ہمیں تفیق اطاع کی اللہ باقی نے قربانی کرنے کی ٹھیک ہے میں دعا سب کے لئے کرتا ہوں اللہ باقی سب کو صاحبی حیثیت کریں اور سب کے لئے میری دعا ہے اللہ باقی سب کو قربانی کرنے کی تفیق اطاع کریں آج مجھے فخر ہے میں نے سنت ابراہیم یہ دعا کی ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے خود تکبیر پھیڑی ہے اللہ اللہ مجھے فخر ہے اس کلمے کے اوپر تفیق اطاع فرمائے قربانی کرنے کی انشاءاللہ اور دیس طرح کے آپ نے والد صاحب نے کیک کا احتمام کیا آج سے پہلے میں نے بھی نہیں کسی کے پاس ایسی قربانی دیکھی صرف لوگ قربانی کے لئے بکرا یا اونٹ یا گائیں زبا کرتی ہیں اس طرح کا جذبہ سلام ہے ان کے جذبے کو جی بلکل ایسے سنت ابراہیمی کا ہم نے یہ قربانی کے جب کی ہے اس کے لئے ہم نے کیک وغیرہ کٹا ہے یہ ایک خوشی بھی ہمیں محسوس ہوئی ہے اللہ پاک نے ایک موقع جو دیا ہے ہمیں قربانی کرنے کا بھی تفیق اطاع فرمائی ہے تو ہم نے یہ قربانی کا جو ہے سپیشل کیک بنوا کر اس کو کٹا ہے اس کو سرہ منی کی ہم نے کیک کی میں سب کو بگوام یہی دینا چاہوں گا کہ جتنا جاتا انجوائے کر سکے سنت ابراہیمی پر دل سے کریں ٹھیک ہے مقلسی سے کریں یہ پر دام ہے ٹینکیو جی ناظرین جس طرح کہ آپ نے دیکھا یہ تھے تاہر حاجی تاہر صاحب کی فیملی اور یہاں پر انہوں نے جن چیف کیسٹ کو بلایا ان سے بھی آپ نے سنا کہ ان کا کیا پوائنٹو ویو تھا قربانی جذبے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبہ خافی لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے اور ان خوش قسمت لوگوں میں ایک حاجی تاہر نام کے لوگ بھی ہیں جی ناظرین اسے کے ساتھ اپنے میزبان سیفلی ارسد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی